شفاقی وزیر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نومبر اور دسمبر میں روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے یہ کوئی لوجک ہے جس سے موران یہ بیسکلی لوجک نہیں ہے میں اس کو بھی آپ کو سمجھا دوں چونکہ چار سال ہوں اس لیے نومبر دسمبر میں سردی ہوتی ہے بلکل صاف بات کرو یا آپ چاہیے تو کہیں سے بھی نومبر دسمبر میں تو سردی ہوتی ہے چاول بھی زیادہ کھانے چاہیے نومبر دسمبر پہ سردی ہوتی ہے خواتین حضرات کو گھر میں روٹی پکانے سے کوئی ایشو نہیں ہوتا ان کو پسینہ نہیں آتا اور وہ گھر میں آرام سے روٹی پکا دیتی ہے مجیورٹی میں فون آ جاتا ہے ہر مرد کو واپس آتے وقت دس روٹی لیانا پندرہ روٹی لیانا ہمیں بتائیں اس دوران ہمیں صرف آٹا شورٹ پڑتا ہے کہ پچھلے چار سال کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں نہ ہمیں فائن شورٹ پڑتا ہے نہ ہمیں میدہ شورٹ پڑتا ہے اس دوران آٹا کیوں شورٹ پڑتا ہے کیونکہ وہ گھر میں روٹی پکانے مشکل نہیں ہوتی کسی کے شوہر کو فون نہیں جا رہا ہے بھائی 12 روٹی 15 روٹی لیانا وہ گھر میں اتنی گرمی ہوتی ہے کچھن کے پاس کوئی جانا چاہتا نہیں ہے بھائی اور پھر جب گھر سے فون آتا ہے چچا چاہت میں بھیکری ہو جاتا ہے بیسکلی دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر میں ایک ضمیر ہوتا ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے کافی عرصے تک ہم نے یہ پچھلے دو مہینے سے بیچ رہے ہیں کبھی یہاں لائن نہیں لگی اب لائن کیوں لگ رہی ہے جب لوگوں کا ضمیر مطمئن ہو گیا ہاں ہم یہاں پہ کوئی غلط چیز نہیں بیچ رہے ہیں اب اب ایشو کیا آ گیا ٹائمنگ کا اب ہر وقت دیکھیں انسان کی definition بسکلی ہے ہے کیا انسان کی definition کیا ہے کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوگا میں یہ چوبیس گھنٹے کھول کے پڑے جاؤں گا نا تو وہ دوسرا ایک demand آجے گی کہ میرے گھر پوچھا کے دو پھر وہ بلیں گے ایک تھیلہ نہیں دو پچھاؤ تو آپ لوگ بسکلی سی بھی کام دیں ہم پاکستانی قومی سی چیز میں کسی چیز میں ہیں نے کہ یہ بران تھوڑی کہتے ہیں یہ جو مہنگا تھیلہ بکرا ہے یہ گندوم مہنگی اس لیے مہنگا بکرا ہے یہ بران تھوڑی ہے آپ جب جس دکان میں جاؤ گودام بھرے پڑے اگر بھران ہوتا تو بھرے پڑے ہوتے ابھی آپ جاؤ چھ سات سو روپے کا تھیلہ مل رہا ہے اگر بھران ہوتا تو ملتا یہ کیوں ہے کہ گندوم مہنگی ہے اس وجہ سے یہ آیا ہے اب لوگوں کو سستی ہے تو لائن لگ رہی ہے گندوم مہنگی کیوں ہے گندوم تو پاکستان میں ہی تو مطلب گائی جاتی ہے یہیں سے بتایا تو بھائی جب پرچیزنگ ہی نہیں ہم نے دھوڑی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ یہ سٹاک کریں اپنے پاس کو دیکھیں سٹاک بیسکلی ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں پاسکو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے کتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا یہ کام ہے کہ سٹاک کرنا اور اوپن مارکٹ سے پرچیز کرنا جیسی کروپ ہوتی ہے اس کی کروپ آتی ہے مارچ اپریل میں جیسی کروپ آتی ہے اس کو سٹاک کرنا اپنے گوڈاؤنز میں سٹاک کر کے اس کو رکھ لینا جیسے ہی یہ پیریڈ آتا ہے سپٹمبر سے لے کے فروری تک کا اس دوران وہ ہمیشہ آج سے لیں مجھے بھی چار سال ہو گئے ہمیشہ یہ ساری چار مہینے گندم دیتی ہے گورنمنٹ اب جب گورنمنٹ گندم نہیں دے رہی تو آپ کیا کریں گے اوپن مارکٹ سے پرچیز کروکے اوپن مارکٹ میں کہاں گندم رکھی بھی ہے سفرائیس مل بالکر پاس تو ہم کیا کریں مل بند کر دیں آپ جس دکان کے پاس اوپر پچیس لاکھ روپے لگاوا ہے اس کو آپ آٹا نہ ہیں تو وہ آپ کو پچیس لاکھ روپے دے گی تو ہمیں مہنگا خرید کے بھی دینا پڑتا ہے ان کو کیوں چکے وہ اکرم کئی اور سے وہ لینا شروع کر دیں گے تو پیسہ وہاں دینا شروع کر دیں گے